موسیقی سدھ نے شرکت کر کے نئے لیڈر کا پارٹی میں والے حانہ استقبال کیا بارتیا جندہ پارٹی کے لیڈران کے مطابق یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے واضح رہے کہ محمد رفیق چستی ایک اہم رتبہ رکھتے ہیں اور لوگوں کی نظروں میں ایک اچھے لیڈر مانے جاتے ہیں دیکھتے ہیں جہانگی شیخ کی یہ رپورٹ موسیقی میں کہوں گا کہ آج چستی ساب نے بارتیا جنتہ پارٹی جائن کی ہے آج ان کے ساتھ ہمارے جو عشف صاحبیں انہوں نے بارتیا جنتہ پارٹی جائن کی آج ہی عشف صاحب بارتیا جنتہ پارٹی جائن کی ہے اور میں کہوں گا کہ جماعرہ جو پنچ کا جلہ ہے خاص کا پنچ جو ہماری کانچینسی ہے اس میں نontی پورے جلے میں ان کے جائن کرنے سے وہاں پر فائدہ ہوا ہے اور بڑے لوگ پچھلے کافی دیر سے دمان تھی کہ پنچ میں چاہ رہی ہے اور آنا چاہتی تھی اور میں سوچتا ہوں ہمارے جو پریڈنٹ ہیں ہمارے دیکشیں رویندر رہنا جی ان کی دیکشتہ میں اور ان کی یہ سوچ بھارتی جنتہ پارٹی اتنی بڑی جو ہے فل پھول رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی آگے بڑھ رہی ہے اور میں کہوں گا کہ جو جیلا ہے ہمارا کچھ جو بی جے پی ہے اس کو ایک مجبوتی بھی لی ہے چیستی صاحب ایک نامر ہستی ہے یہ بارتی جنتہ پر پارٹی میں آئے کہ اس کے نیشن کانفرینس کے ساتھ بھی کافی دیر جڑے رہے اور نیشن کانفرینس کے بہت بڑے جے میں انہوں نے رہنا صاحب نہیں بتا پائے بہت بڑے نیتا نیشن کانفرینس ہے چیستی صاحب نیچل کانفرنس جو ہے آج نیچل کانفرنس کی جو کمر ہے ریڈ کی ہڈی ہے جو پنچ میں سے چشتی صاحب کے بیجے بی میں آنے سے نیچل کانفرنس کی ریڈ کی ہڈی ہے جو وہ ٹوٹ گئی ہے بہت ہی خوشی کا دن ہے کہ جوری اور پنچ کے علاقے کے بہت ہی ناموار اور بہت ہی ایک سوشل ورکر جن کا بہت بڑا ایک سماجک رتبہ ہے محمد رفیق چشتی صاحب جو پنچ کے رینے والے ہیں آج انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کا دامن تھاما ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے بہت ہی خوشی کا مقام ہے کہ ایسے نامور ہستی جن کا نام رجوری اور پنچ کے تمام ان ایریز کے اندر لوگ بڑے عزت اور احترام کے ساتھ لیتے ہیں جنہوں نے سماج کے اندر بڑے بڑے سوشل کام کیے گریب ہو شہر کا ہو گاؤں کا ہو مزدور ہو کسان ہو ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو سب کے ساتھ مل کے جنہوں نے رجوری اور خاص کار پنچ کے اندر بہت ہی میاں ناز کام کیے ہیں ایسے میاں ناز لیڈر میاں ناز شخصیہ جناب محمد رفیق چشتی صاحب نے آج بھارتی جنتہ پارٹی کا دامن تھاما ہے میں دل کی گہرائیوں سے محمد رفیق چشتی صاحب کو بی جے پی میں خوشیم دید کہتا ہوں مبارک کہتا ہوں ویلکم کرتا ہوں اور امید ہے کہ یہ کاروان آگے بڑھتا رہے گا اور آنے والے دنوں میں اسی پرکار بھارتی جنتہ پارٹی مضبوط ہوگی اور جمہو ہو کشمیر ہو لدا ہو رجوری پنچ ہو ڈوڑا بھدروہ کشتوار رامبن کا کوئی ایریا ہو آج میں سوچتا ہوں کہ پنچ سے جو بھارتی جنتہ پارٹی ہے اس کے لیے فقر کی بات ہے بلک سیزن میرے لیے کہ آج پنچ کی ایک مایہ ناز ہستی شری چستی جی رفیق احمد چستی جی جو کہ ایک بہت بڑے نیشنل کانفرنس کے تھم تھے اور پلر تھے میں سوچتا ہوں کہ اگر پنچ میں نیشنل کانفرنس کہیں پر کھڑی تھی اور نبی پرسینٹ جو کنٹریبوشن تھی وہ چستی صاحب کی تھی نیشنل کانفرنس کو پنچ میں کھڑا کرنے کی آج انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی سے پنچ کے ساتھ بہت بڑا بھیدبا ہوا ہمارے وہاں بہت بڑی نانصافی ہوئی ہمارے وہاں شہر کے ساتھ اس کو دیکھ کر ان کا دل جو ہے وہ ڈویلمنٹ کی طرف آیا اور انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی جائن کی میں سوچتا ہوں چستی صاحب کے بھارتی جنتہ پارٹی جائن کرنے سے ہمارا جو پورا کھتا ہے اکھنور سے لے کر پنچ تک بھارتی جنتہ پارٹی کو بہت بڑا اس کا فائدہ ملے گا اور بھارتی جنتہ پارٹی آگے بڑے گی اور ان کے ساتھ نظیر جی اور اشرف سی جو ہمارے وہاں کے لیڈر ہیں پنچ منڈی کے انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی جائن کی ہے میں سوچتا ہوں کہ گوبتہ صاحب کی اور ہمارے رویندر اینا جی کی سرپرستی میں جو بھارتی جنتہ پارٹی جو بی جے پی کے آفس میں انہوں نے جائن کیا اس سارا میڈیا یہاں تھا میں آج چیستی صاحب کو محرک بات دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک سچائی اور اماندار پارٹی کا دامن جو ہے وہ تھامے ہے چیستی صاحب آپ کا بہت میرے ساتھ کنچ کے سب ہندو مسلمان سکھ سبھی لوگوں نے بی جی پی جن کیا ہے بڑی تعداد دیا اور ہمیں موڈی صاحب کا سب کا ساتھ سب کا سب کا بکہ سب کا اس بیس پہ کہ اس پارٹی نے ہندوستان کی پچاسی پرسند آبادی جو ہے وہ رو رو لے میں اور اس میں جو سڑک بانی بجلی کا جو کام کیے ہیں ڈیویلمنٹ وہ ساڑ سال میں نہیں ہوئے تو اس اس وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بی جی پی ایک پارٹی ایسی پارٹی ہے جس میں سب لوگوں سلوپ ہوتا ہے روشوت خوری ختم کر دی گئی ہے اور ڈیویلمنٹ جو ہے وہ آنچ سال میں اتنی ہوئی ہے جو پچاس موسیقی 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 موسیقی